السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان بچے وقت کے ابو جہلو کی درستگاہ میں دوستو محمد ابو امامہ بمبئی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جنگہ جمعہ میں تقریر کرنے جانا تھا بمبئی سینٹر میں اپنے دفتر سے چھٹی لیا اور نکل گیا میرے دفتر کے پاس میں ہی ایک چرچ ہے وہاں اسکول بھی ہے اس کے اندر کہیں باحجاب مسلم خواتین کو دیکھا جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اسکول پہنچانے آئی ہوئی تھی کچھ اور آگے بڑھا تو اسلام نام سے ایک مسلم اسکول پر بھی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اتنے قریب میں مسلم اسکول ہوتے ہوئے مسلمان اپنے بچوں کو چرچ کے مادہت مشنری اسکولوں میں کیوں پڑھا رہے ہیں وہاں سے دو گھنٹے مات اپنے علاقے میں پہنچا تو یہاں بھی دیکھا کہ کرسچن اسکولوں کے باہر باحجاب مسلم خواتین اپنے بچوں کو لینے اور چھوڑنے آئی ہوئی ہیں ہمارے اس علاقے میں تقریباً اسی فیصد مسلمان ہیں اور مشیل سے ایک فیصد کرسچن ہیں لیکن اسی فیصد اسکول کرسچن کے ہیں اور ایک دو فیصد اسکول مسلمانوں کے نظام کے ہوں گے دراصل یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے پچانوے فیصد بچے اسکول وکالیجس میں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اس پاس اسکول وکالیجس بہت کم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں ان کو مغربی تہذیب و فلسفہ مغربی اور شرکانہ کلچر اور یعنت اور بحیائی دیو مالائی تصورات اور گمراہ و غلط اقائد بہت آسانی سے سکھائے جا رہے ہیں اور مختلف عنوان سے ان کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی خوفناک نتائج ہمارے سامنے ہیں اور مستقبل کا تصور بھی نید اڑا دینے والا ہے لیکن ہم اب بھی اس طرح توجہ دینے کو تیجار نہیں ہیں آنکھیں بند کر کے اپنی اگلی نسل کو وقت کے ان ابو جہلوں کی درزگاہوں میں خود پیسے دے کر پہنچا رہے ہیں وہ ہم سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور ہماری نسل بھی ایسی صورتحال میں اللہ نے جس کو جتنی وساط دی ہیں اور جس طرح کی مہارت دی ہیں اس کے مقدر اس نسل کو دشمنوں کے ہاتھ اقواہ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس سلسلے میں مندرجسل اقدامات کیا جا سکتے ہیں اپنے نظام و نصاب کے اسکول کالیج اور یونیورسٹیاں کھولے اپنے نظام و نصاب کے کونچنگ کلاسز قائم کرے بچوں کے مکتب کے ساتھ بالغ مردوں اور عورت کے مکاتب بھی کھولے کیونکہ دین بیزاری کو جس اسطلالی اور علمی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اس کو صرف بچوں والے مکاتب سے حل نہیں کیا جا سکتا عقل و شعور کے بختہ ہونے کے حالت میں مکمل اسلام بصیرت کے ساتھ پڑھایا اور سمجھایا جائے اور کتابوں اور کتابوں سے بہر موجود غلط عقائد و تصورات کا علمی و استلالی انداز میں رد بتایا جائے اور اسلام کی بہتر سمجھ پیدا کی جائے اپنے بچوں اور بچوں کو کسی بھی مشنری ادارے میں نہ ڈالے اس نسل کو اسلام کا دعائی بنایا جائے تاکہ دنیا کو اسلام کی دعوت دے اور دوسرے گمرا خیالات و نظریات کے مدعون نہ بنے کیونکہ جب انسان دعائی نہیں ہوتا تو وہ مدع ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے قبول فرمائے آمین یارب العالمین دوستو اس اہم ریپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاصن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تاسترین اپڈٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا